دنیا نیوز پنجاب حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد سلور ملز ایسوسییشن نے ہڑتال ختم کر دی وزیرستان کے نامعلوم مقام پر تاریبان شورہ کا اجلاس جنگ بندی میں توسیق کے معاملے پر غور مولانا یوسف چاہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی سے مذاکرات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے خیبر اجنسی کے علاقے جمرود میں شدت پسندوں کا نیٹو کنٹینرز پر راکٹوں سے حملہ اور فائرنگ دو افراد جام بھاک ایک زخمی ایبٹ آباد میں ظالم رشتے داروں نے دو بھتیجوں کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا لاشیں مری کے جنگل سے مل گئی تیسرے بچے کا تشویش ناک حالت میں پیمز میں آپریشن جاری انصدادے دہشتگردی کی عدالت میں مزفرگر خودسوزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا مقدمے میں ملوث ڈی ایس پیز اور سب انسپیکٹر اہاتہ عدالت سے فرار ملتان میں مٹی تلے دبے نوجوان کو 38 گھنٹے بعد بھی نہ نکالا جا سکا جعوید ہاش بھی کہتے ہیں لہور میں ایک گھٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے تو نوٹس دیا جاتا ہے انسان مٹی تلے دبا ہوا ہے کسی کو پرواہ نہیں ایمکیم نے لاپتا کارکنوں کی پیرست سند اسیملی میں پیش کر دی فیصل سبزواری کہتے ہیں سادہ لباس اہلکار کارکنوں کو اٹھا رہی ہیں شرجیل میمن کہتے ہیں ایسی گرفتاریوں کی حمایت نہیں کرتے وزیراعظم نواز شریف سے جنوبی کوریا کے ہم منصب کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سنت اور توانائی کے شعبوں میں مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخد